جی گوڈ ماننگ کیسے آپ ٹھک ٹھک ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور جن لوگ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی کر لیں کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ موسلی نیپال کے بارے میں ہے یہاں تھا کہ نیپال بھی ہے اور باقی سب لوگ بھی ہیں دو سیکنٹیز ان کل بھی لیکن خاص طور پر یہ ویڈیو جو ہے وہ نیپال کے لیے ہے کیونکہ نیپال میں پہلے جو لوگ تھے وی ایس ایف میں اپنے ڈاکمنٹ سبمٹ کرتے تھے تو ان کو ویڈن ففٹین ڈیز میں جو ہے ویزا مل جاتا تھا لیکن ابھی کیا پرابلم وہاں پہ چال رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹائم بہت لے رہے ہیں ایک ماہ ڈیٹھ ماہ وہ لے رہے ہیں آپ کا ویزا دینے میں اور بہت سارے لوگوں کو ایک ماہ کے بعد کال آتی ہے انٹرویو کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ایپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے اپنی اپلیکیشن پہ نمبر لکھا ہوا ہے پلیز اس نمبر کو اٹھائیں ٹھیک ہے آپ اس کو اگنور نہ کریں اگر آپ نے اگنور کیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جب آپ وی ایس ایف میں اپنی فائل سبمٹ کروا کے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس دن سے لے کے اس دن سے لے کے جب تک آپ کو کال نہیں آتی آپ لوگ جو ہے وہ مارننگ اور ایوننگ جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ اپنے اپنے موبائل کو بیزی نہ رکھیں اور اگر آپ کو کسی نمبر سے کال آتی ہے تو پلیز آپ کال کا آنسر دیں کیونکہ یہ امبیسی سے کال آتی ہے امبیسی آپ کو کال کرتی ہے اور آپ سے انٹرویو لیتی ہے کیونکہ نیپال کے لیے جو ہے وہ لوگ لوگوں کو امبیسی میں یا وی ایس ایف میں نہیں جانا پڑتا انٹرویو کے لیے بلکہ ان کو کال کرتے ہیں تو کال پر ہی آپ سے پوچھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے فون کا دھیان رکھیں کہ جب آپ کو کال ہے تو آپ آنسر کریں اس کے علاوہ وہ پوچھتے کیا کیا ہے وہ زیادہ قویسٹن آپ سے نہیں پوچھتے صرف دو سے تین منٹ جو ہے وہ آپ سے بات کرتے ہیں جس میں آپ سے کمپنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آپ کی سیلری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کون سے دیپارٹمنٹ میں آپ کام کرنے کے لیے جا رہے کہاں پہ آپ نے سٹے کرنا ہے آپ کے کمپنی کے ڈیریکٹر کا نام کیا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ سے فون پہ پوچھتے ہیں آپ کسی اور کا نمبر نہ دیں پلیز آپ اپنا ہی نمبر دیں ٹھیک ہے تا آپ کے آپ کو سب کچھ پتا ہو آپ نے اگر ایک دفعہ اپنی فائل کو پورے طور پر ریڈ کیا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے انٹرویو دینا میں جانتا ہوں جب انٹرویو ہوتا ہے تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ بھی انٹرویو پتا نہیں وہ کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے تو وہ سیمپل question پوچھتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ خیال رکھیں اپنی جو فائل ہے اس کو پورے طور پر پڑھیں اس کو ریڈ کریں اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں کہ آپ کے ڈیریکٹر کا نام کیا ہے کمپنی کا نام کیا ہے آپ نے کس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے جانا ہے آپ کی منتھلی سیلی کتنی ہوگی یا آپ کی سلانہ جو ہے وہ سیلی کتنی ہوگی یا آپ کو پر آور کتنا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ یاد رکھیں اور اپنے کہاں پہ جا کے سٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کس مقصد کے لیے مالٹا جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے مالٹا جا رہے ہیں آپ کا پرپس گیا مالٹا کا مالٹا میں جانے کا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یاد رکھیں تو ٹائم جو ہے وہ بہت لے رہے ہیں ایک سے ڈیڑھ ماہ بھی لے رہے ہیں دو ماہ بھی لے رہے ہیں کچھ لوگوں نے سکسٹی ڈیز کے بعد ویزے دی ہیں ٹھیک ہے تو آپ پریشان نہ ہو اس کے لیے ٹھیک ہے ریلیکس نہیں اگر وہ آپ کو کال نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہو وہ آپ کو کال کریں گے انٹرویو کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے آنسر دینا ہے اگر آپ نے آنسر نہیں دیا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے Thank you so much